نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارگٹ نوکری آر پر اور آج ہمیں اس میں جی کے جی ایس کے کوششن لیے ہیں اور کرنٹ کی کوششن بھی ہیں جس سے کہ آپ کے آنے والے اگزام میں بہت ہی مہتبون ثابت ہوں اس میں ہم نے پریویس ایر کوششن لیے ہیں جس سے کہ جو آنے والے اگزام ہیں انہی سے ریلیٹیو جو کوششن آدھا ہے وہ پریویس ایر کی آدھار پر ہی گھومتے رہتے ہیں اس کے پاس سے کوششن اٹھتے ہیں تو ہم نے اس میں ساتھ میں کوششن کا اییسے لیا ہے جس سے کہ آپ پندرے کوششن ہیں اس میں پندرے کوششن سے آپ پچھتر کوششن بھی کر سکتے ہیں دیکھی آپ نے پڑھ تو رکھا ہوگا جب سے آپ پڑھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ کی جو اور تیاری اس میں ایمپروو ہوگی جب آپ کو پتا پڑے گا کہ ہاں ہم نے یہ کوشن پڑا ہے اور اس کا آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ رہتا ہے کوشنوں میں کبھی کبھی کہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے دماغ کو کھلا رکھیں اور اس میں آپ کو 5 second دی جائیں گے سوچنے کے لیے اور اپنی دماغ میں سوچ کر رکھیں اور کمنٹ بکس میں بتائیں بعد میں کہ آپ کے کتنے آنسر اس میں ٹھیک جا رہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے کوشن پر حال ہی میں کس راجنی دیش کا پہلا جنڈر پارک بکسید کیا ہے تو آپ کے سامنے ہیں آپ نے پڑھ لیا ہوا کوشن اس کا ہم ڈائرٹ آنسر پر چلتے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا کیرل کیرل میں جو ہے جنڈر پارک بکسید کیا جا رہا ہے دیش کا پہلا جنڈر پارک ہے دیکھیں اگر کیرل کی بات کریا ہے تو کیرل کی ابھی جو وہ ہیں گورنر ہیں وہ آریف محمد خان ہے آریف محمد خان ہے اور یہاں کی جو سی ایم کون ہے اور اس کا جو ہائی کورٹ ہے وہ کوچین میں کبھی کبھی ہائی کورٹ پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ چیزی یاد رکھیں نیسٹ کوشن ہے ہمارا حال یہ کس راج میں سید مستاق علی ٹروفی دویار کس جیت لی ہے تو بتائیں اس میں کس نے سید مستاق علی ٹروفی جیتی ہے جل سے آنسر کریے آپ اس میں اور سوچئے تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ نے سوچ لیا ہوگا اور آپ سر نمبر ڈی تمیل لادو تمیل لادو نے جو سید مستاق علی ٹروفی ڈی ٹروفی جو ہے جیتی ہے یہ ٹروفی ہے جو کی جیتی گئی ہے اور اگر تمیل لادو کی بات کریں تو تمیل لادو کی سی ایم ایم کے سٹالین ہیں ایم کے سٹالین یہاں کے سی ایم ہیں اور گورنر بنواری لال پروہیت ہے بنواری لال یہاں کے پروہیت جو ہے کیا ہے گورنر ہیں تو دونوں کو یاد رکھنے ہمیں نیسٹ پر چلتے ہیں ہمارا قوشن ہے لوگتانتر سوچگانگ میں بھارت کا استان کون سا ہے یہ ابھی کی جو کرینٹ کا یہ قوشن ہے اور دوہیارککس میں یہ جاری ہوا ہے لوگتانتر سوچگانگ تو جلد سی جلد آنسر کریے اس میں اور بھی سوچگانگ ہم اتائیں گے ہم اس کے بعد تو اس میں جلدی آپ نے سوچ لیا ہوگا آنس ایکنڈ آپ کے ہو چکے ہیں تو آپ نے سوچ لیا ہوگا آنسر اس کا تو اس کا آنسر ہے ہے option number b یعنی 53 نمبر پر لوگتن سوچ کانگ میں بھارت کا اس ستھان ہے اور ابھی جو اس سوچ کانگ کچھ اور بھی جاری ہی رہا ہے جیسے کہ سانتی سوچ کانگ ابھی سانتی سوچ کانگ جاری ہوا تھا اس میں بھارت کا اس ستھان کتنا ہے تو اس میں 135 یہ نمبر پر ہے بھارت اور پہلے نمبر آئیش لینڈ ہے اور اس کے بعد ایک کو خناصوٹ کہ yourselves کھایات کا بھارت کا استھان ہیں وہ دوزیrukt میں اکسسو تالیس میں نمبر پر ہے اور اس سے پہلے دیو تھا چالیس میں تبہ تھا اور اب جو ہے ایک سوچکانگ پہلی نمبر پر کون ہے تو فلنینڈ جو ہے پہلی نمبر پر ہے جو ہم بول رہے ہیں ان کو کوشن کو آپ نوٹ کرتے چلیں اسے کی ساتھ میں آپ کو اس کا فائدہ ہو دیکھیں ایک اب کی جو جازہ کوشن پوچھنے کی سنبھاو نہ آیا پر ایک سوچکانگ جو کی کافی پیچھے کس کا ہے تو یہ ہے گلیو گلوبل جینڈر گیپ جینڈر جو گیپ کا سوچکانگ ہے وہ ابھی جو سوچکانگ نمبر ہے وہ ایک سو چالیس میں نمبر پر ہے دوسرے دویارکیس میں کتنی میں ایک سو چالیس میں نمبر پر ہے اور دویار بیس میں تھا یہ ایک سو بارمی نمبر پر ایک سو بارمی نمبر پر تھا اب ایک سو چالیس میں نمبر پر ہے ابھی دویارکیس میں تو اتنا اس میں گیپ آیا ہے تو اس ویسے یہ جیدہ ایمپورنٹ رہے گا اور ہی پوچھا بھی جا سکتا ہے تو اگلے کوشن میں چلتے ہیں دیکھئے یکیر مانیے بینا کریئر کی نا کوئی عجت ہے اور نا سکھ ہے اس لیے محنت کیجئے اور بہتر کریئر بنائیے محنت لگاتار کرتی رہی ہے جس سے کہ آپ کو سفلتا ایک دن جروع ملے گی دیکھیں آپ ڈیلی محنت کریں گے تب ہی کام سلے گا نہیں تو ایک دن کر کے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی جو فہلی باری محنت ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گی اگلی کوشن اب چلتے ہیں نیچٹ کوشن پر کس سنسوذن کے تحت دلی کو راشتی رائیدھانی چیدر گھوشت کیا گیا سوچئے اس میں کس سنسوذن کے تحت دلی کو راشتی رائیدھانی گھوشت کیا گیا آنسر کیجئے جل سے جل آپسن اس میں آنسر ہم کرتے ہیں اور آپ نے سوچ کیا ہوگا آنسر آپسن نمبر د سکسٹین نائن تربی سنسوذن کے تحت دلی کو راشتی رائیدھانی چیدر گھوشت کیا گیا دیکھیں راشتی رائیدھانی چیدر اس میں گھوشت کیا گیا اس سے سمبندت اب چلتے ہیں ہم ان کی باریں بات کریں گے دیکھیں اس کے بعد جو سترم سنسوذن تھا وہ کس سے سمبندت ہے تو دلی اور پانڈچیری دلی اور پانڈچیری کو اس میں راشپتی کی چرام میں بھاگ لینے کو عدکار دیا گیا تھا سترمی سنسوذن کی تحت اب یہ تہترم سنسوذن دیا ہے اس میں کیا ہوا تھا اس میں گیارمی سوچی جوڑی گئی تھی گیارمی انسوچی جوڑی گئی تھی تہترمی سنسوذن کی تحت اور اس میں پانچائتی راج کی بارے میں بات کری تھی گیارمی سوچی میں پانچائتی راج ٹھیک ہے اس کے بعد چہترم سنسوذن سنسوذن ہوا تھا اس میں بارمی انسوچی جوڑی گئی تھی بارمی انسوچی جوڑی گئی تھی اور اس میں کیا تھا اس میں اسثانی اساسانے کی نگر پال کا نگر پرشد یہ جوڑا گیا تھا 74 سمجھدان سنسودن کی تحر نیچٹ کوشن ہم چلتے ہیں کس انشید میں سنگ لوگ سیوہ آئیوگ کی بارے میں بتایا گیا ہے سنگ لوگ سیوہ آئیوگ یعنی PSD کے بارے میں بتایا گیا ہے جلد سے ہلت بتائیے آنسر اس کا سنگ لوگ سیوہ آئیوگ کی بارے میں کس انشید میں بتایا گیا ہے آپ نے سوچ لیاسہ انسر اتنی سمیم میں میں تو اس کا انسر ہو جائے گا اوپسن نمبر بھی یہاں 315 سےLook سنگ لوگ سیب آیوک کے بارے میں بتائی جب سنگ لوگ سیب آیوک کے بارے میں انشید اس میں 315 سے لے کر 323 تک انشید ہیں 313 سے لے کر 323 تک اسی کے انشید ہیں لوگ سیب آیوک کے بارے میں بتائی گیا ہے اس میں کے نکتی بغیرہ کی بارے میں آگر اس کی عائد کی بات کی جائے तوف temple کی سجس Komm zero ki to راکھتے کی دوارو کہ اس کی نکتی کی جاتی ہے اور اس میں اگر اس کا اعیو بات کی جائے کا کارکار کتنا ہوتا ہے تو 65% کا اعمی خور رکھتا ہے صفحہ راتوں کا مکہ پسکتے ہیں اور ان کا بہتن کی بات کی جائے د試یا جاتا ہے تو ان کا بہتن کی بات کر لیں یا کہ سنچت نیدی سے دیا جاتا ہے کس سے سنچت ندی سے دیا جاتا ہے سنچت ندی میں جų پیسہ کہاں سے آتا ہے تو کر اور انٹرپنس بگر آقا جو ہے سب پیسہ اسی میں گھٹا ہوتا ہے اور اس کا جو پوچھا جاتا ہے کس آرٹیکل independence آتا ہے یہ تو دو سو چھا سٹ کے تحت جو سنچت ندی آتی ہے اور اس کا سنچت ندی کا رخوالہ کون ہوتا ہے تو سنسد اس سنچت ندی کی رخوالہ ہوتا ہے سنسد کے دوارہ ہیس میں پیسہ نکالا جا سکتا ہے اور ڈالا جا سکتا ہے جو بھی ہے وہ سنسد اس کا پورا نیتر ہوتا ہے سنسد کا ایک آغست مکنیدی ہوتی ہے دوسر سرسر انشید کی تحت جس میں راشپتی کا ادھکار ہوتا ہے اس پر اگلی کوشن پر چلتے ہیں اور اگر راجز میں اگر جو ادھکاری کو نکت کیا جائے گا وہ راجپال پر راجپال نکت کرے گا نیچ کوشن پر چلتے ہیں پنچاتی راج سنسدھاں کی اس تاپنا کس استرپن نہیں کی گئی ہے تو اس میں آپسن ہے آپ کے پاس چار اور چار آپسن کو آپ کو پڑھنا ہے پنچاتی راجتی سنسدھاں کی وہ کس استرپن نہیں کی گئی ہے کیونکہ آپ دیکھئے جو لیور بڑھ رہا ہے پیپر کا تو اس میں پیپر میں چار بکر دیے جائیں گے اور چاروں سہیو کریں گے مطلب تین سہیو ہوں گے اور ایک گلت ہوگا اس انسار جو ہے اس میں آپ کوشن آ رہے ہیں تھوڑا تف ہوتا جا رہا ہے کمپٹیشن تو اس کی انسار اب کوبیز میں امپروو کرنا پڑے گا اپنا استر تو اس کا آنسر آپ نے سوچ لیا ہوگا اس کا آنسر ہے فرکھنڈ استرپر دیکھئے راج استرپر اور گرام پنچاتی استرپر جلہ استرپر تو پنچاتی بیوستہ بنائے گئی تھی لیکن فرکھنڈ استرپر نہیں بنائے گئی تھی ٹھیک ہے اور جو پنچاتی راج بیوستہ سب سے پہلے برونت راہ مہتہ سمیدی کی دوارہ کی گئی تھی اور اس کی جو اہم نے سنسودن تھے وہ تہترمہ سمیدہ سنسودن کی تحت اس میں پنچاتی راج جوڑا گیا تھا اور سب سے پہلے یہ رائستان میں پنچاتی راج کی ویستہ شروع کی گئی تھی ناغور جلے میں ٹھیک ہے 1969 میں دو اکٹوبر 1969 کو یوالہ لہنو کے دوارہ سب سے پہلی بار رائستان کی ناغور جلے میں یہ ویستہ شروع کی گئی تھی پنچاتی راج بستہ ناغور چلتے ہیں بیوانتر کا ایسا ہی کیا ہے بیوانتر ہے اس کی ایسا ہی کیا ہے پتائی اس میں تو آپ کو آنسر پتائی ہوگا آنسر کچھ کچھ تیرے میں سرل بھی ہیں کچھ منتر ہیں ہرلی ہیں جو کہ آپ کو آسان بھی پڑے اور آپ کو کچھ سوچنا بھی پڑے آنسر اس کا سوچ لیا ہوگا اس کا آنسر کیا ہو جائے گا بولٹ بولٹ جو ہے اس کا ایسا ہی ماترک ہے اور جول جو ہے کاری کا ماترک ہے اور کلوبانٹ جو ہے سکتی کا ماترک ہے نیچ کمیشن اب چلتے ہیں لیمی لکھتے ہیں میں سے کس استان پر ناغور پرماڑ اوڑ جا اسٹیشن اسٹیت ہے ناغور جو سوری یہ ہے پر نروڑا ہے ٹھیک ہے نروڑا نروڑا پرماڑ اسٹیشن اسٹیت ہے یہ پتا ہوگا آپ کو آنسر اس میں آپسان نمبر سی ہو جائے گا اتر پردیس اتر پردیس جو کہ اس میں یہاں پرماڑ اوڑ جا اسٹیشن اسٹیت ہے دیکھیں کچھ اور اسٹیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ گجرات میں پہر آپسان ہے گجرات میں کون سا ہے گجرات میں کاخرہ پار ہے کاخرہ پار جو ہے پرماڑ سیندر ہے کاخرہ پار اور مہاراست کون سا ہے تو مہاراست میں ہے تاراپور تاراپور کہا پر ہے تاراپور مہاراست میں ہے اور تملاً دو ہیں تملاً دو میں کنڈا کولوم اور کلپکام کنڈا کولوم اور کلپکام دو پرماراگو بھجری کے اندر ہیں اور دیکن سب سے زیادہ کنڈا کولوم جو ہے وہ دو ہزار میگا وات کی قریب بناتا ہے تو سب سے زیادہ بھجری بنانے بھالا جو فرماراڈو oynیشریزن وہ تملاً دو què کنڈا کولم ہے اور ایک اور ہے جیسے کہیں گا کہیں گا کہاں پر ہے کرناٹک میں ہیں اور تار آپ کو تو مہراشت میں ہو گیا گجرات مکہ کراپار ٹھیک ہے یہ سب جو ہیں کبھی امپوڈنٹ ہیں تو آپ یہ لکھ لیں اور یاد کر لیں کوشن ہے چھوٹے سمراج کو بریٹس سمراج میں ملانے کے لیے ساہیک سندی کس نے شروع کی یعنی ساہیک سندی کس کی دورہ شروع کی گئی تھی بریٹس سمراج میں ملانے کے لیے جلسے آنسر کریے آپ تو آنسر اس کا آپ نے سوچ لیا اور کنسان آنسر جو ہے سرلی ہے اس کا سہیک سندی کی شروع کی گئی تھی لارڈ بیلے جلی کو بنگال کا سیر بھی کہا جاتا ہے اور اس سے انہوں نے یہ دیکھے فورٹ ویلیم کالیج کی استعابنہ کی گئی تھی ان کی دورہ کلکتہ تام ہے اور ان سے پہلے ڈوپلے جو تھے انہوں نے سب سے پہلے سہیک سندی کی شروع کی تھی سہیک سندی کی جو شروع کی تھی وہ ان سے پہلے بھی کنے کی تھی ڈوپلے نے جو کی فرانسیسی گورنر تھے اور ان کی سمیے میں انہیں بنگال کا سیر کہا جاتا ہے یہ تو بات ہوگئے اور ان کی سمیے میں سب سے مہتپون کشن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کی ان کی سمیے میں مرتی ہوئی تھی ٹیپو سلطان کی اس سمیے یہ گورنر تھے اس سمیے جو ٹیپو سلطان کی مرتی ہوئی اور ٹیپو سلطان کی مرتی ہوئی 1799 میں 1799 میں اس سمیے چتھرت انگل میسور یدبوہ تھا اس میں جو ہے اس کی مرتی ہوئی تھی ٹیبو سلطان کی اور لڑ بیلے جلی کے سمجھے کافی محتمون کشنا ہے اور پوچھا جاتا ہے نیکٹ پوشن ہم چلتے ہیں دیکھیں وہ سائق سندھی اپنانے والے یہاں پر جو راج ہیں سب سے پہلے پوچھا جائے کہ کس نے اپنائی سائق سندھی تو اہدر آباد پھر میسور تنجور عوض ویسوا اور بارپرا اور فوچلے گولیر یہ جو ہے انہوں نے جو ہے سہر تھے جو تھے راج تھے انہوں نے اپنائی تھی سائق سندھی تو ان کی دورہ اپنائی تھی ان میں ٹھیک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں یہ سب آنسر آپ کے ہاں دے رکھیں سکھوں کے کن گروہ نے خالصا بند کی اسطاب نہ کی تھی ایک کوششن سے ہم کئی کوششن اس میں کبر کر رہے ہیں تو اس کا آنسر جلدی بتائیے آپ نے آنسر اس کا پتا ہوا اور آنسر سرل ہی ہے گروہ گوبین سینگ گروہ گوبین سینگ کے دورہ خالصا بند کی اسطاب نہ کی گئی تھی گروہ گوبین سینگ وہ دس میں گروہ تھے سکھوں کے گروہ گوبین سینگ کے ان سے تھے دس میں گروہ تھے اور ان کا جن کہا ہوا تھا ان کا جب پت نام ہو گا تھا پت نام ان کا جن ہو گا تھا 1666 میں 1666 میں ان کا جن ہو گا تھا اور انہوں نے دیکھی سب سے بہتی پرثہ چلائی تھی سنگ جوڑنے کی جو اب نام کی اگیلا سنگ جوڑا جاتا ہے تو یہ جو ہے سب سے پہلے جو پیرسر چالو کی تھی وہ کس نے کی تھی تو گروہ کووین سنگھ کے دوارہ شروع کی گئی تھی ٹھیک ہے اس میں انہوں نے دیکھی یہاں پر سب سے ایک بات رہتی ہے کہ ان کے ہی جو بیٹے تھے دو بیٹے تھے ان کے جوروار سنگھ اور فتے سنگھ ان کو بجیر خان تھا اس نے دیوار میں چنوا دیا تھا تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کے کس گروہ کے بیٹےوں کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا تو گروہ گووین سنگھ کے دو بیٹے تھے فتے سنگھ اور جوروار سنگھ ان کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا ٹھیک ہے نیچ پوچھا چلتے ہیں دیکھیں ایک کچھ موٹیویشن کوئیٹ بھی ساتھ ساتھ ہے اس میں ماتا پیتا بہہ ہستی ہے جن کے پسینے کی ایک بونت کا کرج بھی اولاد نہیں چکا سکتی دیکھیں اپنی ماتا پیتا کو خوش رکھیں اور ان کے لیے محنت جرور کریں جس سے کہ آپ انہیں ایک اچھی سی زندگی دے سکیں انہوں نے تمہیں اچھی زندگی دینے کے لیے بہت ہی کافی محنت کی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ آپ کا کرتب بنتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں اور ان کے لیے اچھی زندگی دیں نیچ پوچھن ہم چلتے ہیں تو اڑیسا کے ادھے گری میں ہاتھی گفہ سرالے کلنگ کے کس طرح جا کے تھے جو ہاتھی گفہ سرالے کے کلنگ کے کس طرح جا کے تھے تو اس میں آنسر آپ اس میں کریئے آنسر اس کا تھوڑا کوشن آپ نے پڑا ہوگا یہ لیکن آپ نے تھوڑا گھوما کے دیا ہے اس میں کوشن اور یہ جو آیا ہوگا ہے یہ ریلوے کے کوشن ہے ریلوے میں آیا ہوگا ہے یہ کوشن اور دوسرہ اٹھار باری پرکچھام آیا ہوگا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا خارویل خارویل جو ہے ہاتھی گفہ کا جو ہاتھی گفہ سرالے کے اس میں خارویل کا ذکر ملتا ہے تو خارویل کے بارے میں بات کی جائے تو خارویل کس ونس کا تھا تو خارویل چیدی ونس کا تھا چیدی ونس کا تھا چیدی بنس کا کون تھا خارویل خارویل چیدی بنس کا تھا تو چیدی بنس کی ستھاپنا کسیل کے یعنی کہ اس کا سنسسسسسسسسسسسسس Writing کون تھا تو مہامیگ مہا 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 نسسسسسسس ستھاپک تھا ٹھیک ہے دو یہ ایک اور ساسک ہوگا تھا اور سب سے زیادہ جو مہان ساسک ہوگا ہے اس میں خارویل وگا تھا جنہوں نے کلنگ پر لڑائی ہوتی اندیس ہمیں اور اسوک کی سمیں نیچ کشن ہے کبک کی کوس کا ویتی کس کی بنی ہوتی ہے کبک کی کوس کا ویتی کس کی بنی ہوتی ہے تو کبک کا انگلیس میں کیا کہتے ہیں فنگس کہتے ہیں تو اس کی کوس کا ویتی کس کی بنی ہوتی ہے سیل آنسر کریے آپ اس میں اس کا آنسر کافی مہتمن ہے اور کافی امپورنٹ بھی رہتا ہے یہ کشن اس کا آنسر ہو جائے گا آپ نے سوچ لیا ہوگا آنسر آنسر C اس کا آنسر ہے کائٹین کی جو کبک کی کوسکا ویتی ہے فنگس کی کوسکا ویتی ہے کس کی بنی ہوتی ہے کائٹین کی بنی ہوتی ہے اسے جو کبک ہوتا ہے اسے ہم مرتو جی بھی کہتے ہیں مرت جی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مرے ہوئے سڑے ہوئے کلے ہوئے سے اپنا نرمال کرتا ہے اپنا بناتا ہے اور اس کے جو کیٹاگری کے اور ہیں جیسے کہ یہیسٹ اس سے چی کے کیٹاگری کا اس کا ہوتی ہے یہ تو یہ یوکیٹک تو یہ یوکیٹک کا جیو ہے اسے ہم بسمپوسی بھی کہتے ہیں کبک کو کیا کہتے ہیں بسمپوسی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیسٹ قوشیں پوسیلتے ہیں کہ گتی کا پہلا نیم اور کس کے بھی سمبند بردان کرتا ہے سمیں اور کس کے بھی سمبند استابد کرتا ہے سمبند بتاتا ہے گتی کا جب بردان نیم ہے ٹھیک ہے تو آنسر بتائیے آپ دیکھیں گتی کے تین نیم ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا اور تینوں کے بارے بات کریں گے ہم تھوڑے لئے اور اس کا آنسر آپ کریں جلدی سے اور یہ کوشن کافی وار جو ہے ریلوے گروپ ڈی کا بہت ہی جیدہ ہر ایکجام میں پوچھا گیا تھا یہ جتنے بھی سپٹوں میں ہوئے تھے ایکجام تو اس کا آنسر ہو جائے گا آسر نمبر ڈی بیگ جو ہے سمیں اور جو گتی کی بردان سمیکن ہے سمیں اور بیگ کی بارے میں بتاتا ہے اور دوسری سمیکن کس کے بارے میں بتاتی ہے تو بستاپن, displacement and time ٹیک ہے ان کی سمیں دوسری سمیکن سیکنڈ, بستاپن اور time کی بارے میں بتاتا ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد جو تیسری سمیکن ہیں وہ بتاتی ہے بستاپن displacement and velocity displacement اور بیگ کی بارے میں بتاتا ہے یہ ہے تیسری سمیکن دوسری بستاپن اور time and td اور tv اور وہ جائے گا vt ٹیک ہے یہ آپ سوٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو آنے والے ایکجام میں کوئی بھی گڑھ بڑی نہ ہو پہلی سمیکن اگر بات کریں تو b برابر u پلس 80 سکوار 80 ہے اور دوسری سمیکن s برابر u t پلس half 80 سکوار ہے اور تیسری سمیکن ہے b سکوار برابر u سکوار پلس 2 a s اس کی تیسری سمیکن ہے اور تیسری سمیکن میں تینوں سمیکن میں سے سوال آنے والے نیچ سیتے ہیں آپ کی بھی ٹیک ہے تو یہ تین سمیکن آپ کو یاد رکھنی ہے جس سے کہ آپ کی اگر بڑی نیرے ایکجام میں دوسرکار کرسے دو اگلے کوششن ہو رہا ہے کر صدہار سمیتی کونسی ہے کر صدہار سمیتی کونسی ہے اس میں جلدی جلدی آنسر کیجئے اس میں اور یہ ہم نے سبجیٹ کے اس میں کوششن لیے ہیں تو کر صدہار سمیتی کونسی ہے تو اس کے بارے آنسر ہو جائے گا آپ نے سوچ لیا آنسر تو آپسن نمبر b راجہ چلے یا سمیتی راجہ چلے یا سمیتی جو ہے آپسن نمبر b جو کی کر صدہار سے سمبندت ہے اب یہ اور سمیتی ہم نے اس لیے ویسے لیے ہیں ان کے بارے ہم بتا سکیں ہم تو اگلی ہے سریش تیندرگر سمیتی یہ کس سے سمبندت ہے تو یہ گریبی سے سمبندت ہے گریبی انمولان گریبی انمولان سے سمبندت ہے اور گوپریہ سمیتی یہ بینک صدہار سے سمبندت ہے یہ پوچھا یادتا ہے کہ یہ سمیتی کس سے سمبندت ہے اور سوامی ناثن جو ہے وہ جنسنگیا سے سمبندت ہے جنسنگیا نیتی سے سمبندت ہے یہ کوششن زیادہ پوچھا جائے گا جنسنگیا نیتی والا تو یہ یاد رکھیں یہ تینوں سمیتی پہلی ہوگی جندرگر سکتی گریبی سے سماندد اور یہ تو ہے کرسودار سے سماندد اور گوپری سماندد بینک سے سماندد سوامینا تھا جو جنسنگیا سماندد تابہ جنسنگیا کا کانون بنا ہے تو اس کے لئے یہ پوچھا جا سکتا ہے کوششن اگر کوششن ہم چلتے ہیں کن چٹانوں سے نکلتا ہے چٹانوں سے نکلتا ہے جلسیلس آنسر کریے ہیں پہلا ہے اگنی چٹان اپسادی چٹان اگنی دیکھت نہیں تو آپ بتائیے آنسر کریے ہیں جلسیلس اور آپ کا سمیہ ہو چکا ہے کونسی چٹانوں سے نکلتے ہیں اس کا انسر ہو جائے گا اپسادی چٹانوں سے اپسادی چٹانوں سے کھنیج دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں اگنی چٹانوں breach چٹانوں کی اتھیانت کٹھور چٹان ہوتے ہیں کونسی اگنی چٹان ہوتی ہیں کٹھور اور ان میں بہم اللھے چیز نکلتی ہیں بہم اللھے چیز جیسے کسونہ لوہا شونہ چاندی یہ چیز اسی میں نکلتی ہیں یہ جیوازم رہیت ہوتی ہیں انہوں میں جیوازم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اگر اپسادی کی بات کریں تو ان میں جیوازم میک تہوتی ہیں اور یہ پرددار ہوتی ہیں پرددار ہوتی ہیں نرمہ کیسے ہوتا ہے یہ بہت بڑا چپٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم اس میں جاتا ایکسنل نہیں کریں گے لیکن یہ میں جو مہتموں میں تاروں کے بارے میں بات کریں گے یہ ہی اسی ہوتی ہیں پردہ دار اور اگنے ہوتی ہیں کٹھوڑ چٹانے اس کی بات اس میں کیا نکلتا ہے افسادی چٹانوں میں تو اس میں نکلتا ہے کوئیلا اور اس میں کوئیلا اور خنیج و تیل خنیج تیل ٹھیک ہے خنیج تیل کہاں سے نکلتے ہیں افسادی چٹانوں سے نکلتے ہیں یہ کافی مہتمون ہے اور چونہ پتھر جو علوہ پتھر ہے وہ افسادی چٹانوں سے ہی نرمہ ہوتا ہے انہوں کا اور اگنے چٹان اور افسادی چٹانوں سے مل کر تیسری کونسٹیٹر بنتے ہیں روپانتر چٹان یا کارینتر چٹان جو کہ کافی ایمپورنٹ ہے ٹھیک ہے کوششن اچھے لگے ہیں تو بیڈیو کو شیئر اور لائک جرور کر دیں جسے کی آنے والے ایکجام میں آپ کو مہتمون ثابت ہو اور دیکھیں آنے والے ایکجام میں ہم اور مور کششن لے کر آئے ہیں جسے کی آپ کی تیاری برقرار بنی رہے ہیں دھنوال